بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقارا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیڈنگ یوٹیب چینل دوستو ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو جب کچھ ہزار کلومیٹر چل جاتا ہے تو انجن کے اندر سے ایکسٹرا آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ اس کے ٹیپٹس بھی ارجسٹ کروا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود جیسے ہی بائیک تھوڑی سی چلتی ہے انجن گرم ہوتا ہے تو انجن کے اندر سے ایکسٹرا آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے کام بتائیں گے دو ایسے ٹرک بتائیں گے جس سے آپ ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو کے انجن کی آوازیں بالکل ختم کر دیں گے گرم ہونے کے بعد بھی انجن کے اندر سے کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آئی نہ تو آپ کا اس کام کے اوپر کوئی خرچہ ہوگا نہ ہی آپ کو اس کا انجن کھولنا پڑے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو دو ہزار ستارہ مانڈل ہے اس کے انجن کے آواز انشاءاللہ ہم ختم کریں گے اور آپ بھی ختم کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹیپٹ کور اور میگنٹ سائیڈ کور کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی ہم تو سیٹ ٹینکی کھول رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں آپ کو سیٹ ٹینکی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس ٹیپٹ کور کھولنا ہے اور میگنٹ سائیڈ کور کھولنا ہے ٹیپٹ کور کھولنے کے لیے آپ کو دس نمبر کی چابی کی ضرورت پیش آئے گی دس نمبر کی چابی کی مدد سے آپ نے ٹیپٹ کور کے تینوں گولٹس کو کھول لینا ہے اور ٹیپٹ کور کو آپ نے انجن سے علیدہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پسٹن کو ٹاپ پوزیشن پر لے کے آنا ہے جو آپ کو سرکٹ پلیٹ کے اوپر مارک نظر آرہا ہے اور میگنٹ کے اوپر ٹی کے مارک کو دونوں مارک کو آپ نے برابر کرنا ہے جس سے آپ کی بائیک کا جو پسٹن ہے ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گا اس کے بعد 0.08 ایم ایم کی فیلر گیج کی مدد سے آپ نے ٹیپٹ کی کلیرنس چیک کرنی ہے ٹیپٹ بہت زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے یا بہت زیادہ لوز تو نہیں ہے تو ابھی اس بائیک کے ٹیپٹ گیج کے حساب سے بلکل پروفیکٹ ہیں لیکن اس کے باوجود آواز کیوں آ رہی ہے ابھی ٹیپٹ تو ٹھیک ہیں آواز نہیں آنی چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں راکر پٹی کے اوپر جو آرم ورک کر رہی ہے وہ ہاف ورک کر رہی ہے یعنی پین کے اوپر ہاف ورک کرتی ہے تو یعنی اس کی جو پین ہے وہ بھی ہاف سائیڈ سے گھس جائے گی اور دوسری سائیڈ سے بلکل پروفیکٹ رہے گی بلکل ٹھیک رہے گی تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کی پین ہے اس کی سائیڈ بھی تبدیل کرنی ہے یعنی آپ نے ٹیپٹ پٹی کی پینوں کی سائیڈ تبدیل کرنی ہے اور دوسری نمبر پہ آپ نے جو راکر پین ہے یہ جو آپ کو پین نظر آرہی ہے اس کی بھی سائیڈ تبدیل کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی جو راکر ورک کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہاف ورک کر رہے ہوتے ہیں مکمل سرکل کے اندر نہیں گھوم رہے ہوتے تو اسی وجہ سے یہ بھی ہاف سائیڈ سے گھس جاتی ہے دوسری سائیڈ اس کی بلکل ٹھیک رہتی ہے تو اس کی بھی ہم نے سائٹ تبدیل کر دینی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو راکر پین ہے اس کی سائٹ تبدیل کر کے آپ کو ٹیپٹس کی جو گیج کے حساب سے فلر گیج کے حساب سے کلیرنس چیک کروائیں گے پہلے وہی گیج اس کے اندر سے گزر رہی تھی اور جیسے ہم نے اس کی راکر پین کی سائٹ تبدیل کی کیا اس کے جو پلے ہے فری پلے کے اندر کوئی فرق آیا یا نہیں آیا فری پلے کے اندر فرق آنا چاہیے اور راکر پین کی سائٹ تبدیل کرنے کے لیے یہ بولٹ آپ نے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے سائٹ تبدیل کرنی ہے سائٹ تبدیل کرنے کے بعد اس بولٹ کو آپ نے دوبارہ اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اگر جو راکر پین کی سائٹ تبدیل کرنے کے باوجود فلر گیج کے حساب سے کسی قسم کے آپ کو والٹ ٹائٹ نظر نہیں آرہے فلر گیج بلکل ویسے ہی والٹ کلینس کے درمیان سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بائک کی جو راکر پین ہے وہ بلکل ٹھیک آلت میں ہے ابھی میکنٹ کو ہم نے دوبارہ سے ٹاپ پزیشن پر لے کے آئے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی فلر گیج اس کے اندر سے گزر نہیں رہی وال اس کے ٹیپٹس اس کے خود بخود ٹائٹ ہو چکے ہیں تو یعنی اس کی جو پین تبدیل کرنے سے بہت زیادہ فرق آیا ہے تو ابھی ہم نے اس کے ٹیپٹس کی ارجیسمنٹ کرنی ہے دوبارہ سے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کی ٹیپٹ پٹی کی پینوں کی سائیڈ بھی تبدیل کر لینی ہے دونوں کی اس کے لیے آپ کو دس نمبر کے یہ جو بولٹ نظر آ رہے ہیں ٹیپٹ پٹی کے اوپر دس نمبر کی چابی کی محد سے آپ نے دونوں بولٹس کو مکمل طور پر کھول لینا ہے دونوں بولٹس کھولنے کے بعد ہم آپ کو اس کی پین بھی چیک کروائیں گے کہ ایک سائیڈ سے پین گھس چکی ہے اور دوسری سائیڈ اس کی بلکل ٹھیک ہے تو پین کی سائیڈ تبدیل کرنے سے آواز کے اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے تو بولٹ ہم نے دونوں کھول لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوسری سائیڈ سے آپ نے پین کو پوش کرنا ہے اور پین خود بہ خود بہر آ جائے گی اس کے بعد آپ کو مکمل طور پر پین بہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کو گھما کر اس کی سائیڈ کو تبدیل کر لینا ہے ہم آپ کو دکھانے کے لیے پین کو مکمل طور پر بہر نکال رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے کہ پین کی کون سی سائیڈ ڈیمیج ہوئی ہے تو پین ہم نے بہر نکال لی ہے کپڑے کی ملز سے اچھی طرح ساف کر لینی ہے آپ ہاتھ کی ملز سے بھی فیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو نشان آئے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے پین گھس چکی ہے اور جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے بلکل پروفیکٹ ہے بلکل برابر ہے صرف ایک سائیڈ کے اوپر نشان آیا ہے یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ٹیپڑ پٹی کے اوپر چیڈی ورک کرتی ہے راکر ورک کرتی ہے وہ صرف و صرف ہاف سائیڈ پر ہی ورک کرتی ہے مکمل سرکل کے اندر ورک نہیں کرتی اسی وجہ سے یہ پین ہاف سائیڈ سے ہی گستی ہے اور جو کیم گراری کی پین ہے وہ مکمل طور پر گھومتی ہے ورک کرتی ہے چاروں سائیڈوں سے برابر ہی گستی ہے تو جب وہ کیم گراری آواز کرے اس کے جو ٹیٹ ہوتے ہیں وہ بھی گست جاتے ہیں تو آپ کو مکمل کیم گیر درائیور وہ آپ کو مکمل طور پر ہی چینج کروانا پڑے گا تو دوسری پین کو بھی ہم نے بالکل اسی طریقے سے پلاس یا نوز پلاس کی محض سے ایک سائیڈ سے گھما دینا ہے ہاف چکر میں اس کے بعد اس کا وہی بولٹ دوبارہ سے ہم نے واپس لگا کر دونوں بولٹس کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے دونوں بولٹس واپس لگا کر اچھی طرح آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد پھر میکنٹ کو ٹاوزیشن پر لاکر اسی فلر گیج کی مدد سے آپ نے ٹیپٹس کی کلرنس دوبارہ سے چیک کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کلرنس ہے یہی فلر گیج ان کے اندر سے گزر ہی نہیں رہی ٹیپٹس ارجسٹ اور وال کے درمیان سے گزر ہی نہیں رہی یعنی اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے پینے چینج کرنے کی مدد سے تو اس سے انشاءاللہ آواز بھی بہت زیادہ ٹھیک ہوگی ابھی آپ نے جو ٹیپٹس کی ارجسٹمنٹ ہے وہ بلکل اوریجنل طریقے سے ہی کرنی ہے 0.08 ایم ایم ہونڈا سی جی وان تو فائف نیو مادل کی تو پینوں کی سائٹ تبدیل کرنے کے بعد دونوں ٹیپٹس ٹائٹ ہو چکے ہیں فلر گیج ٹیپٹس کے گیب کے درمیان سے نہیں گزر رہی تو ابھی ہم نے اس کے ٹیپٹس ارجسٹ کرنے ہیں ٹیپٹس ارجسٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس ٹیپٹ گوٹی اور دس نمبر کی چابی ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے دس نمبر کی چابی کی مدد سے نٹ کو ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد ٹیپٹ گوٹی کی مدد سے آپ نے ٹیپٹ ارجسٹ کو لوز کرنا ہے اگر آپ نے ٹیپٹ ڈیلا کرنا ہے اگر ٹائٹ کرنا ہے تو ٹیپٹ ارجسٹ آپ ٹائٹ کریں گے اور بعد میں پھر آپ دس نمبر کی چابی کی مدد سے نٹ کو واپس ٹائٹ کر دیں گے تو فیلر گیج آپ نے ٹیپٹ ارجیسٹ اور وال کے درمیان سے گزارنی ہے اور آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ واقعی وال اور ٹیپٹ ارجیسٹ کے درمیان سے گیج گزر رہی ہے یعنی اس کا جو نام ہے فیلر گیج یہ فیل کرنا ہے فیل سے نکلا ہے فیلر گیج تو آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ ٹیپٹ ارجیسٹ اور وال کے درمیان سے فیلر گیج گزر رہی ہے اگر آپ کو فیل نہ ہو کہ فیلر گیج اور وال کے درمیان میں گیپ آپ ویسے ہی ٹیپٹ گیج کو بہر نکال لیں آپ کو فیل بھی نہ ہو تو ٹیپٹ اس کا زیادہ لوز ہے اگر بہت زیادہ فیل ہو وال کے اندر سے وال اور ٹیپٹ ارجیسٹ کے درمیان سے فیلر گیج گزر نہیں رہی تو ٹیپٹ اس کا ٹائٹ ہے یعنی بہت زیادہ زور بھی نہ لگے اور بلکل آرام سے بھی فیلر گیج بہر نہ نکلے بس اس طریقے سے آپ اس کے ٹیپٹ ارجیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ ٹیپٹ ارجیسٹ ہوں گے اور ٹیپٹ ارجیسٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ میگنٹ ٹاپ پزیشن پر ہونا چاہیے ٹیپٹ ارجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے فیلر گیج کی وجہ سے ایک بار پھر سے وال کلیرنس چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیپٹ کور واپس لگا دینا ہے ٹیپٹ کور واپس لگانے کے بعد آپ کو اس بائیک کا ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے کہ کتنا فرق آیا ہے ساؤنڈ کے اندر ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے پیٹرول ارجیسٹمنٹ کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو اپ روڈ کی ہوئی ہے جس میں آپ سلنسر اتار کر جو بائیک کا شولہ ہوتا ہے انجن کے اندر سے جو آگ نکر رہی ہوتی ہے فائر نکر رہ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کار بیٹر کے ارجیسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایوریج بلکل پرفیکٹ ہوئی ہے اس طریقے سے ٹیپٹس کی آواز راکر پن اور راکر چیڑیوں کی جو آواز ہوتی ہے راکر آرم کی جو آواز ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بائیک گرم ہونے کے بعد بھی شور نہیں کرے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ